سدر ٹرمپ پر حملے کے بعد انہوں نے اپنی معمول کی الیکشن کیمپنگ پھر شروع کر دی ہے اور اس الیکشن کیمپنگ میں انہوں نے عمران خان کے جملے نکل کیے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی امریکی حکام نے ایران پر حملے کا الزام لگا ڈالا ہے کہ ایران ٹرمپ کو مارنا چاہتا ہے ممکن ہے کہ یہ اس لیے کہا گیا ہو تاکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ پر اس کا الزام نہ لگے اب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران سابق امریکی صدر ڈالل ٹرمپ کو قتل کرنا چاہتا ہے امریکی حکام نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق کئی ہفتے قبل سے ڈالل ٹرمپ کے لیے سیکیورٹی خدشات سامنے آئے تھے جس کے بعد ٹرمپ کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی تھی پینسیلونہ میں ٹرمپ پر حملے کے بعد سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے اطلاعات ہیں کہ ایران سابق امریکی صدر ڈالل ٹرمپ کو قتل کروانے کی سازش کر سکتا ہے کیونکہ ایران کو پتا ہے کہ ڈالل ٹرمپ آگے آنے والے صدر ہیں امریکی نشریاتی ادارے سی ایرن کے مطابق ٹرمپ پر حملہ کرنے والے حملہور کے پیچھے ایرانی سازش کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے ایران نے امریکی الزام کو کھوکلا اور گندہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے اقوام متعدہ میں ایران کے مستقل مشن کے ترجمان نے اس الزام پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے جنرل سلیمانی کے قتل کا حکم دیا تھا اس لیے ایران کی نظر میں ٹرمپ ایک مجرم ہے جن پر مقدمہ چلایا جائے ایران اس معاملے میں قانون کے راستے کا انتخاب کرتا ہے امریکی حکام کو خدشہ ہے کہ ٹرمپ کے احکامات پر جنرل سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایران ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کروا سکتا ہے دوسری جانب امریکی سیکریٹ سرویس کو ٹرمپ پر حملے کے حوالے سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکی صدر جو بائجن نے بھی اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے کہ معلوم کیا جائے کہ سیکریٹ سرویس کی سیکریٹی والے علاقے میں حملہ آور کیسے ایک قریبی امارت کی چھت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اب دوسری جانب دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھیں کون سے جملے پر ٹرمپ نے امران خان کی نکل کی ہے پھر اس پر بات کرتے ہیں تو جو امران خان نے انٹیویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ میرے پیچھے نہیں آپ کے پیچھے ہیں میں بس آپ اور ان کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں اور اسی لیے انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے اب وہی جملے ٹرمپ نے اپنی عوام کے سامنے بھی بولے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے ہیں تو یہ ہوتا ہے لیڈر جس کی دنیا نکل کرے جس کو دنیا فالو کرے نہ کہ شباہ شریف اور زرداری کی طرح کے جو کہ دنیا کو فالو کرتے ہیں اور پاکستانی معاشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے